احیی کم احیی کم و بال اشواق ناتی کم فا اغلا وردنا انتم و کل الورد نوہدیکم احیی کم احیی کم و بال اشواق ناتی کم فا اغلا وردنا انتم سیحون یہ ہے جس سیحون کے چھئے رزے رکھنا ضروری ہے یا نہیں اس کی کیا حقیقت ہے اور ایسے ہی ایک ساتھ چھے روزے رکھنا ضروری ہے یا پھر پورا مہینہ رکھ سکتے ہیں اس کی وضاحت فرمائیے اس سلسلے میں بات یاد رکھیں کہ شوال کے چھے روزے رکھنا مستحب ہے حادث مبارکہ میں اس کی فضلت وارد ہوئی ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے چھے روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم دس گناہ ملتا ہے گویا رمضان مبارک کے ایک مہینے کے روزے دس مہینے کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے چھے روزے ساٹھ روزوں کے برابر ہوئے جو دو ماہ کے برابر ہو جاتے ہیں اسی طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے شوال کے چھے روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کے دوسری تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تاریخ تک الگ الگ کر کے اور اکھٹے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں لہٰذا ان روزوں کا احتمام کرنا چاہیے البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے برا بلا بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ صرف مستحب روزہ ہے جسے رکھنے پر سواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے واللہ عالم بسواب